لوگوں کو جزائے خیر دے آپ کی برکت سے آج ایسی ایسی باتیں یاد آ رہی ہیں انشاءاللہ آپ کے بہت کام آئیں گی بہت کام آئیں گی اچھا یہ کچھ چیزیں یاد کرنے کی ہیں جس کو غصہ بہت آتا ہو غصہ آنا فطری بات ہے جس کو اللہ کے نبی کے ارشاد کے مطابق آپ نے فرمائے جس کو غصہ نہیں آتا وہ تو گدہ ہے ہاں کم و بیش الفاظ ہیں تو غصہ آنا فطری بات ہے غصہ کا اظہار کرنا یہ اس سے بچنا کہ اظہار نہ ہو جائے یہ بڑے اخلاق کی نشانی ہے دو چیزیں دوستو اللہ نے بڑی کم اتا رہی ہیں دنیا کے اندر ایک سنسیریٹی جس کو اخلاص کہا جاتا ہے اخلاص اللہ نے تھوڑی اتا رہی ہے ہاں اور ایک اچھے اخلاق یہ اللہ نے تھوڑے اتا رہی ہے ہاں یہ ریئر ہیں اور ان دونوں کو اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کا جڑوہ بھائی بنا دیا ہے ہاں ایمان اخلاص اخلاق یہ تینوں چیز تینوں جہیں ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور اللہ نے فرمایا ہے یہ تینوں تب دوں گا جب ان کو مانگو گے یہ مانگنے پڑتے ہیں یہ ڈیویلپ ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے پھر اس کے بعد مانگنے پڑتے ہیں مانگنے پڑتے ہیں مانگنے پڑتے ہیں ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی وسیم میں ایک شادی پہ مجھے ایک دوست لے گئے یار آؤ ان سے میں آپ کو ملواتا ہوں میں ان سے ملنے گیا تو بیٹھے ہوئے تھے تو ملوانے سے پہلے مجھے جو صاحب جن کے گھر میں گیا تھا انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہیں یہ ان کو میں نے ایک دفعہ انوائٹ کیا اپنے گھر اب سنیں میں آپ کو بتاتا ہوں اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں ان کو میں نے اپنے گھر انوائٹ کیا جب میں نے گھر انوائٹ کیا وہ میرے گھر آ گئے تو مجھے پتہ چلا میں نے ایک ایسے صاحب کو انوائٹ کیا ہوا ہے جن سے ان کا تھوڑا سا جگڑا ہے تو جب یہ گھر آئے تو میں نے کہا حضرت اوہو میں معافی چاہتا ہوں میں نے آپ کو غلطی سے انوائٹ کر لیا وہ اصل میں میں نے فلان کو بھی بلایا ہوا ہے آپ کا ان کا جگڑا انہوں نے کہا رہے کوئی مسئلہ ہی نہیں واپس چلے گئے کہا اگلی دفعہ میں نے اگلے کھانے پر پھر ان کو بلا لیا اور پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے تو فلان حضرت کو بھی بلایا ہوا ہے وہ ان کو پسند نہیں کرتے وہ یہ جب پہنچے ہیں تو مجھے تھنڈے پسی نہیں آگئے میں نے کہا حضرت بڑی معافی چاہتا ہوں میں آپ اگر برا نہ مارے چلے جائیں وہ چلے گئے پھر سے واپس تین دفعہ ایسے ہوا کہا یہ میں نے آج چوتی دفعہ ان کو بلایا چوتی دفعہ بھی آگئے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں جب تک کارڈ نہیں آئے گا ہم نہیں جائیں گے پھر میں نے ان سے پوچھا حضرت آپ چوتی دفعہ ہی آگئے انہوں نے پتے کیا جواب دیا مجھے انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر یہ مجھے پچاس دفعہ بلا کے پچاس دفعہ واپس بھیجتے ایک کیاونوی دفعہ اگر بلاتے ہیں میں پھر بھی آ جاتا کیونکہ انویٹیشن پر جانا میرے نبی کی سنت ہے تو میں میں اپنے نفس کو اپنے نبی کی سنت کے آگے قربان کر دوں گا یہ اچھے اخلاق والے لوگ ہیں یہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کی دعاوں کو اللہ رائے گا نہیں کرتے کیونکہ یہ اللہ کے بندوں کے لیے اپنے نفس کو ظلیل کر لیتے ہیں سبحان اللہ اپنے نفس کو اللہ کے بندوں کے آگے ظلیل کر دیتے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں میری تو ناک کٹ جائے گی یہ ایسی بات نہیں کرتے تو جب غصہ آئے تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے اس کو پڑھ لو وَالْقَاطِبِينَ الْغَيْزِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وسیم بھائی اگر ہر نماز کے بعد اگر کوئی اس کو پڑھے گا اللہ اپنے فضل سے اس کو غصے پر کابو کرنا سکھا دیں گے میری جو بہنیں سن رہی ہیں ان کے شوہر جو غصہ کرتے ہیں ان کو یہ بات بتاؤ کہ بھئی آپ یہ دعا پڑھ لیا کریے یا اگر شوہر کو غصہ آئے آپ اس کے موں پر یہ دعا پڑھ لیا کریے اور اگر دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوں عرب کیا کرتے ہیں فوراں دروت پڑھ لیتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے تو یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اچھا جو غصے کو کابو کرتا ہے غصے کی حالت میں ابھی بولنے سے پہلے جو دعا مانگو گے وہ اسی ٹائم پوری ہو جائے گی غصے کی حالت میں جو دعا مانگی جائے گی اسی سیکنڈ پوری ہو جائے گی مجھے یاد ہے مولی تاری جمعیل صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ہم بنگلہ دیش گئے تھے میں اور مولانا تو وہ ایک ایک بنگولی نوجوان آیا اور مولانا کے ساتھ ایسی فصیح قسم کی اس نے عربی بولی ہم بھی حیران رہ گئے تو مولانا نے اس سے پوچھے کہ تُو نے کہاں سے سیکھی کہ حضرت سیکھی تو بعد میں شدید غصے کی حالت میں میں نے اللہ سے یہ دعا کر لی یا اللہ مجھے عربی زبان کی فصاحت عطا فرما اللہ نے مجھے عربی زبان کی فصاحت عطا فرما دی مولانا نے کہا دھت تیرے کی اپنے لیے اور امت کے لیے ایمان مانگتا یہ کیا دعا مانگی تُو نے لیکن یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وسیم بھائی جی اچھا ایک یہ ہو گیا ایک جو امیر کون کون ہونا چاہتا ہے ٹیلی ویجن پر جو بیٹھیں وہ بھی ہاتھ اٹھا کے بتائیں بھئی ہم بھی امیر ہونا چاہتے ہیں یہاں کوئی نہیں ہونا چاہتا چلو پھر یہ والی دوار یہ رین دیتا ہوں غنی غنی کون ہونا چاہتا ہے ہونا چاہتے ہیں جب ارے اللہ رب العزت جب کوئی چیز آفر کریں اللہ کی آفر آئے فورا ہاتھ اٹھانا چاہیے مجھے چاہیے ایسے نہیں دکھانا چاہیے نہیں میرے کو ضرورت نہیں فورا ہاتھ اٹھانا چاہیے مجھے ضرورت ہے اللہ مجھے غنی کر دے ایک ہوتا ہے امیر ہونا ایک ہوتا ہے غنی ہونا غنی غنی مختلف ہے غنی وہ ہے جس کو اللہ نے دیا ہے لیکن اس مال کی محبت کے بغیر دیا ہے جو فجر کی نماز کے بعد سے لے کر دن کے ختم ہونے تک تین سو دفعہ الملک پڑے گا اللہ اس کو غنی کر دے گا الملک اللہ اس کو غنی کر دے گا مالدار کر دے گا اور وہ ہوتا ہے نا بارہ بجے کے بعد بارہ بجے کے بعد زوال کا ٹائم اگر فجر کے بعد یاد نہ رہے تو جیسی زوال کا ٹائم ختم ہو اس کے بعد جو ایک سو بیس مرتبہ ایک سو بیس مرتبہ جو ایک سو بیس مرتبہ الملک پڑے گا اللہ اس کو بھی غنی کر دے گا مالدار کر دے گا تو پہلی دعا ہے والکازمین الغیز والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین اللہ رب العزت سورہ علی امران آیت نمبر 134 اور فجر کی نماز کے بعد تین سو دفعہ الملک یاد زوال کے بعد ایک سو بیس مرتبہ الملک جو پڑھ لے گا اللہ اس کو مالدار کر دے گا اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی لوگوں کو اس کی ضرورت ہوگی آئیے وسیم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں میں ہم جب کہہ لے گا آئیے امیر ہو جاتے ہیں اللہ مجھے آپ کو غنی کر دے تاکہ آپ اپنا سارا مال مجھے دے دیں آپ بریک کے بعد ملتے ہیں بریکیانا بریکیانا موسیقا موسیقا